ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہدایت وہ ہے جسے ہم ہدایت تقوینی کہتے ہیں ہدایت تقوینی کا مطلب یہ ہے کہ کس چیز نے کیا کام کرنا ہے کان کا کام سننا ہے آنکھ کا کام دیکھنا ہے ہاتھ کا کام پکڑنا ہے اسی طریقے سے سورج کا کام اپنا ہے چاند کا کام اپنا ہے درختوں کا کام اپنا ہے اب یہ تمام وہ کام ہے جو کہ ان تمام مخلوقات نے کرنے ہی کرنے ہیں جبرند انہوں نے کرنے ہیں جتنے بھی مخلوقات آپ کو نظر آتی ہیں ہر مخلوق کا اپنا ایک کام ہے ہیوانات کے اپنے کام ہیں نباتات کے اپنے کام ہیں اب ان مخلوقات کو اللہ نے پہلے تو تخلیق عطا کی نباتات کو پیدا کیا جمادات کو پیدا کیا ہیوانات کو پیدا کیا ان مخلوقات کو تخلیق عطا کرنے کے بعد سورت عطا کرنے کے بعد اللہ نے انہیں یہ ہدایت بھی دی کہ تم نے کام کیا کرنا ہے نباتات نے کیا کام کرنا ہے پرندوں نے اڑنا ہے پرندے کو اللہ نے پہلے تخلیق عطا کی اس کے بعد اس کو اڑنے کی تعلیم دی کہ تم نے اس طریقے سے اڑنا ہے مچھلی کو پہلے سورت عطا کی پھر اسے تیرنے کی تعلیم عطا فرمائی تیرنے کی ہدایت عطا فرمائی اسی طریقے سے جس مخلوق پر آپ غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی کام اس کے ذمہ ہے وہ کام کر رہا ہے اور مجبوراً کر رہا ہے اس کام سے ہٹنا یہ اس کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے تو یہاں ہدایت سے مراد یہ ہدایت تقوینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پہلے صورت عطا کی اور پھر اس چیز نے کرنا کیا ہے یہ بھی گویا اس کے اندر رکھ دیا یا اس کے اندر انسٹال کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے کرنا کیا ہے تو یہ تو ہدایت کے ایک قسم ہے دوسرے نمبر پر ہدایت وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہوتا ہے کہ انہوں نے انسان کو اللہ جلالہ کا راستہ دکھانا ہے تو یہاں ہر چیز کو پہلے تخلیق دیا اور پھر اس کو ہدایت دی تو اس کا مطلب ہدایت تقوینی ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پھر ہر مخلوق کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے جمادات کی اندر بھی اتنا شعور ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے نباتات کے اندر بھی شعور ہے ہیوانات کے اندر بھی شعور ہے یہ بات کر کے زمنی طور پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے عقیدہ رسالت کو بھی واضح کر دی کہ میرا رب وہ ہے جب اس نے ہر مخلوق کے ذمہ کیا ہے وہ اس کو سکھایا ہے تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے کیا اللہ نے اس کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا اللہ نے اس کے سامنے راستے واضح نہیں کرنا تھا کہ تم نے کرنا کیا ہے اور اس راستے کو واضح کرنے کے لئے کوئی اللہ کی جانب سے مبعوث ہونا تھا جس نے اس کو بتانا تھا کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے تو اس طریقے سے ہدایت تکوینی کا ذکر کر کے ہدایت تشریعی بھی زمنی طور پر اس میں آگئی